ٹھیک ہے ٹھیک ہے مولانا عبدالباسے صاحب شکرہ میڈن سپیکر صاحبہ میڈن سپیکر صاحبہ میں آپ کا پشکور ہو لیکن کل سے جو ہم اس مسئلے پہ بحث کرنا چاہتے ہیں اور آبار بار آپ وعدہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ نے جو ہمیں موقع دے دیا جو ہم اس پیکر صاحب جس معاملے پہ بحث ہو رہا ہے آج اس معزز ہاؤس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جس واقعے کے حوالے سے اس کی مظلمت کے کوئی الفاظ نہیں ہے کہ ہم اس ہاؤس میں ذکر کر لے یا پیش کر لے کہ اس الفاظ میں ہم اس مظلمت کر لے راجہ صاحب راجہ صاحب نوید کمر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تو اس الفاظ میں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم اس کو اس الفاظ سے مظلمت کر لے دیکھیں جناب بھی میڈن سپیکر صاحب واقعات تو ہوتے رہتے ہیں اگر کوئی اس ہاؤس میں کہتے ہیں کہ یہ واقع کیوں ہوا تو پھر واقعات اگر نہ ہوتے تو ان نظام بنتا نہیں قوانیم بنتا نہیں کیونکہ معاملہ خود بخود چلنا پڑتا تھا دیکھیں میڈن سپیکر صاحب واقعات ہوتے ہیں اس معزز ہاؤس میں اور پارلیمنٹ میں اس واقعات کو اس سانحات کو روک تام کے لئے تاکہ اندہ اس کا طرح محصوم جانے ضائع نہ ہو جائے تو میڈن سپیکر صاحب اس پہ یہاں جب کل سے میں معزز ممبروں کا تقریف سنتا رہا ہوں تو کوئی اس طرح تھے جو میرے سامنے نہیں آیا ایک دوسرے پر انزامات ایک راو انوار کا واقعہ ذکر کرتے دوسرے میڈل مارڈل ٹاؤن کا واقعہ ذکر کرتے تیسرے پلاں واقعہ ذکر کرتے تو ایک دوسرے پر انزامات اپنے آپ کو ذمہ داری سے مبرہ ہونے کی کوشش کرتے میڈن سپیکر صاحبہ عوام نے ہم نے اس کیلئے منتخب نہیں کیے نہ آئین پاکستان کا تقاضائے ہیں کہ ہم ان معاملات کو نظرانداز کر کے بلکہ میڈن سپیکر صاحبہ ہمارا آئین کا تقاضائی ہی ہے کہ حکمران آمن آمان اور جان مال تحبس کی ذمہ دار ہے اور جو حکمران عوام کو تحبس نہیں دے سکتے ہیں وہ حکمرانی کا حق نہیں رکھتے جناب اس پیکر دیکھیں میڈن سپیکر صاحبہ اب حکومت کے طرف سے یہاں اضامات لگ رہے ہیں تو ابھی آپ کی ذمہ داری بن گیا اور آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے لہذا اس پہ ان کی ذمہ داری اور ان کے بنتے ہیں میڈن سپیکر صاحبہ اس سے ہٹ کے جو حکومت کی ذمہ داری ہے وہ اپنی عظمداری سے مبراہ ہونے کے کوشش کرتے ہیں میڈن سپیکر صاحبہ اس بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کا حل کیا ہے اب بھی اس کے حل کے لئے آئندہ وہ کون سے بات ہی کہ اس طرح سانحات کو رکھ لیتے ہیں میڈن سپیکر صاحبہ میں آج اس تمام واقعات کے ان لوگوں کے ساتھ ساتھ جو محافظین قوم کے ان کے وجہ سے طرف سے جو معصوم لوگوں پر گولی چلائے گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس پورا پارلیمنٹ کا ان کا ذمہ دار قرار دیتا ہوں میڈن سپیکر صاحبہ اور وہ کس طرح میڈن سپیکر صاحبہ جب ہم قانون سازی کرتے ہیں اس حفظ میں اور وہ قانون سازی ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ بائیس کورک آمان کا خواہشات اور ان کے امن آمان کے قائم کرنے کے لئے تقاضی کیا ہوتے ہیں لیکن ہم قانون سازی کرتے ہیں دباؤ کے تحت وہاں سے کہیں سے بل آ جاتے ہیں اور ہم منظور کر لیتے ہیں میڈن سپیکر صاحبہ اگر جائزہ لیا جائے تو پاکستان پروٹیکشن بل میں کیا ہم پاکستان پروٹیکشن ایکٹ میں ان اداروں کو وہ اختیارات نہیں دیئے ہیں جو آج غلط طور پر وہ استعمال کرتے ہیں میڈن سپیکر صاحبہ آج جو گولیاں چلا رہا ہے معظوم لوگوں پر کیا پاکستان پروٹیکشن بل میں ہم نے ان کو چلانے کا اجازت نہیں دیا میڈن سپیکر صاحبہ اور میڈن سپیکر صاحبہ جب اس قسم کی بل موجود ہو کیا ہم دنی مدارس اور مذہب اور پرقہ ہم نے دشت گردی سے اور بھائیے بھوجی عدالتوں سے مسلک نہیں کیا یہ ظلم ہم نے نہیں کیا پارلمنٹ نے کیا ہم قومی سلامتی کیلئے یہ دو ایک ہم نے مرضب نہیں کیا تو میڈن سپیکر صاحبہ اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں تو اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں پاکستان پروڈکشن بلکہ وہ ہی سب پڑھ کے سناوں تاکہ اس کے بعد ہم اس پر غور کر لے کہ کیا اس کے بعد ہم ان لوگوں کو سزا دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں سے حکومت کے طرف سے وزراء صاحبہ نے وزیری داخلہ نے تو بہت اچھی تقریح کی لیکن میں سمجھتا ہوں اس تقریح کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو سزا دیں گے تو کیا انوار کو جو سزا ابھی تک نہیں ہوئی تو کیا کسی اس پارلیمنٹ والوں نے روکا ہے لیکن آدھا لکھ نہیں اس طرح قوانی وہاں موجود ہے کہ ان کو تحفظ دیتے ہیں اس طرح بل ایکٹ وہاں موجود ہے کہ ان کو تحفظ دیتے ہیں اگر یہ چاہے کہ ہم ان کو سزا دیتے ہیں لیکن آگ کے پاس قوانی نہیں ہے میڈن سپکر صاحبہ اب مجھے اجازت دے دے میں وہ حصہ پڑھ کے سناوں میڈن سپکر صاحبہ یہ پاکستان پروڈکشن بل کا نمبر تین جدولی جرائم کے روکتان کے لیے مسلح اپواج اور سیول مسلح اپواج کا استعمال نمبر ایک کوئی بھی پلیس افسر یا مسلح اپواج یا سیول مسلح اپواج کا رکن کسی بھی علاقے میں موجود یا سب اراہ ہو جدولی جرائم کے ارتکاب کے معقول اندشے پر معقول طور پر متبہ کرنے پر کے بعد جدولی جرائم کو روکنے کے لیے ضروری طاقت استعمال کر سکتا ہے میڈم اور اس طرح کرتے ہوئے مسلح اپواج یا سیول مسلح اپواج کے افسر کے صورت میں اس مجموع قوانے کے تحت پلیس افسر کے تمام اختیارات استعمال کرے گے نمبر دو بلخصوص اور رضیلی دفعہ نمبر ایک امومیت سے متناقص متناقص ہوئے بغیر پلیس مسلح اپواج اور سیول مسلح اپواج کا افسر علی پیشکی متنبہ کرنے کے بعد مذکرہ طاقت کا استعمال جیسے کہ وہ متصور کرے موقع کے حقائق واقعات کو مدی نظر رکھتے ہوئے کسی بھی شخص کے خلاب جو جدولی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہو ایک یا اس کی ارتکاب کرنے کا احتمال ہو کسی بھی ایسے افسر کیلئے جائز ہوگا کہ معقول خدشہ قائم کرنے کے بعد کہ مسکرہ پیل موت ضرب شدید جائدات کے تباہی کا باعث بن سکتا ہے گولی چلا سکتا ہے اچھا یا کسی بھی شخص یا اشخاص پر گولی چلانے کا حکم سادر کر سکتا ہے جن کے خلاب وہ ان شرائط میں طاقت استعمال کرنے کے مجاز ہو جب آپ نے خود پارلیمنٹ نے اس پر اسی یعنی عدالت کے مورا ہے عدالت ان کے اپنے خدشے کے بنیاد پر کہ جب وہ محسوس کر لے کہ میرے یہ خدشہ ہے یا میرے یہ یقین ہے جب آپ نے پندر گریڈ افسر کو حکم کا بھی اجازت دی دیا گولی چلانے کا اور خود بھی گولی چلانے کا ہو آپ نے اختیار دی دیا تو پھر مجھے بتایا ہے یہ واقعات بس طرح روک سکتے ہیں اور یہ کل عدالت میں اگر جا کے یہ لوگ جو اتنی ظلم انہوں نے کر دیا لیکن اگر کل عدالت میں کہ کہ میرے یقین ہی ہو گیا مجھے معقول طور پر اطلاع ملی مجھے شبہ ہو گیا اور اس پر تو آپ نے اجازت دیے جب تک یہ اختیارات ختم نہ کر لے تو اس وقت تک یہ واقعات نہیں روک سکتے ہیں یہ چلتا رہے گا کل آپ کے ساتھ بھی میڈن صاحبہ ہوا سکتا ہے اس کے ساتھ بھی بھی گولی چل سکتے مجھ پہ بھی چل سکتے اور پھر آ کر کے سکوٹی کے ادارے کے لوگ اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے شبہ ہو گیا میڈن سپیکر صاحبہ دوسری بے کوئی بھی پلیس افسر مولانا صاحب ایک منٹ مولانا صاحب ایک منٹ مریم مورن سے مریم مورن سے کام کر رہا ہو چیر کی طرف بیک پر کیجئے مولانا صاحب پلیس بیٹھ کے بات کیجئے جی جاری رکھیں مولانا صاحب کوئی بھی نمبر بے کوئی بھی پلیس افسر مصلح اپواج یا مصلح اپواج کا رکن جو سیول آتارٹی کے مدد کے کلے کام کر رہا ہو کسی بھی شخص کو جن میں جدودی جرائے کا ارتکاب کیا ہو جس کے برخلاف معقول شبہ یا مصدقہ معلومات موجود ہو وہ مرتقب ہوا ہے اس طرح کا پیل یا جنہ کی ارتکاب کا ارادہ رکھتا ہو بلا وارنڈ گریبتار کر سکتا ہے جیم کوئی بھی ایسے افسر بلا وارنڈ کسی بھی احایتے میں داخل ہو سکتا ہے یا کل خیصور والا باز کا جو لوگ بتا رہا ہے تو جب آپ نے اجازت دی دیا تو اجازت کے بغیر کسی بھی وارنڈ کے بغیر وہ اندر داخل ہو سکتے ہیں میڈرمز فکر صاحبہ جب تک ہم اس طرح کانوں سازی کرتے ہیں اور پھر یہاں رہتے ہیں کیوں پھر یہاں کیوں سپورٹ یہ جو کہتے ہیں کہ پوائنٹ سکورنگ میں ان لوگوں کے اور حکمات کے ان لوگوں کے بات کی تعایل کرتا ہوں کہ ہم نے پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہے ہم نے حقیقی مسائل حق کرنے کے لئے کوشش کرنا چاہے اور میڈرمز فکر صاحبہ اب یہ لوگ جو جیٹی بنا ہوا ہے جائیٹی جو بنا ہوا ہے اس جائیٹی کے آپ مجھے بتایا کیا تو وہ کو آپ رکھتے ہیں یہ انہی اداروں کے رپورٹ پہ پلیس والے تو ڈیریکٹ جا کر کے ان کو نہیں مارا تو انہی اداروں کے رپورٹ کے بنیاد پہ ان لوگوں نے وہاں جا کر کے اس پہ گولی چلائے اب انہی اداروں سے اپنی جائیٹی بنایا ہوا ہے تو پھر یہ کیا تو کوئی رکھ سکتے ہیں میڈرمز فکر صاحبہ میں سمجھنا ہوں کہ میرے پورا معزز ہاؤس سے اگر اس سانحے پہ اگرچہ یہ کنن وہ دلبرداشتہ ہے تو میرے خیال یہ آج انداز جو ہے دلبرداشتگی کہ نہیں کوئی بھی اس طرح سوچ نہیں کرتے کہ بھائی میں اس کے لئے کیا انصاف دے سکتا ہوں میں آئندہ کے لئے اس طرح سانحہات کو کس طرح روک سکتا ہوں لیکن اگر روکنا چاہتے تو میں پورا پارلمنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ پروڈکشن بل میں جو ہم نے یہ اختیارات ان کو دیئے ہیں انہی سکورٹی اداروں کو دیئے ہم ان سے اختیارات واپس لے دیا جائے اور نارمل جو ہمارا قانون ہے جو آئین ہے ان کو برے میں اس تصلے میں اس پر کاروائی کیا جائے میرے سکر صاحبہ میرے تمام دوستوں کے اس پنٹ سے میں اتفا کرتا ہوں کہ جائیٹی رپورٹ ہو یا جو بھی رپورٹ ہو لیکن پارلمانی کمیٹری بنایا جائے جائیٹی رپورٹ بھی پارلمانی کمیٹری کے سامنے آ جائے اپنے تحقیقات بھی پارلمانی کمیٹری کرے اور یہ پروٹیکشن بل کے لیے بھی خدا رہا جو بھی کوئی ناراض ہوتا ہے لیکن اس کو ختم کر کے اگر پاکستان کے آوان کو ہم تحقیقات دینا چاہتے اگر ہم پاکستان کے آوان کو یہاں کہتے ہیں کہ میں نے اتنی بڑی بات آپ کے لیے کی پارلمانٹ میں میں نے یہ باتی کی میڈیا نے سن لیا اور سرقی بنا دیا اخباروں کی شئی سرقی بن جاتے میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے پارلمانی کمیٹری بنا جائے ہانی کارکے اور اس کو ختم کیا جائے میڈے سکر سایبا شکریم میڈے سکر سایبا